تاکہ جان لیوا بیماریوں سے بچا جا سکے کیمرمن سمیلہ شاکری کے امرار ناصر باس بلوج سچ ٹی وی بھکر محق میں بلدیا کی ایک ہورتیاں دیکھئے جہلم میں واقعی پلوڈ کو فیلڈ ٹیپو میں تبدیل کرے گا سکول اور ایک مددہ سے دربان کورا کرگڑ کا توفان بچوں اور اہل علاقہ کے لیے بیماریوں کا گڑ بن چکا ہے بزیر چانیے پابر حسین کی اس ریپورٹ پہ جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں جہلم کے دو جمعہ روڈ پہ اگر بات کی جائے تو یہاں پہ روڈ پہ تین سکول اور ایک مدرسہ واقع ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک خالی پلوڈ کو محق میں بلدیا نے فیلڈ ٹیپو میں تبدیل کر دیا ہے اگر بات کی جائے شدید تافون اور گندگی سے یہاں پہ جو بچے سکول میں پڑھنے آتے ہیں وہ شدید پریشانی کا شکار ہیں میرے ساتھ کچھ اہل علاقہ اور یہ بچے بھی موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ جب پڑھنے آتے ہیں تو انہیں کیا کا تکلیف اور کیا کا پرابلم ہوئے بیٹا آپ بتاؤ گے یہاں پہ جو گند ہے یہ یہاں پہ جو گند ہے ہم روز آتے ہیں سکول پہ جہاں پہ اتنی بدبو ہوتی ہے کوئی صحاف ہی نہیں کراتے یہ دیکھیں نہیں میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے یہ بچے بھی موجود ہیں اور یہ میرے ساتھ ایک اہل علاقہ موجود ہے آپ بتائیں جی یہ گند کا جی بالکل میں اپنے بچوں کو سکول میں چھوڑنے آتو اتنی گندگی اتنی بدبو ہوتی ہے اس علاقے میں لیکن اس کا کوئی آلن نہیں نکلوا رہے میرے بچوں کی طبیعت بھی اس کی وجہ سے کافی دفعہ سے حراب ہو چکی ہے کافی دفعہ سکول والوں کو بھی بولا ہے کہ اس کا کوئی علاج کر رہا ہے لیکن انہوں نے بھی بلدیا سے کوئی اس کا نہیں کیا یہ یہ کہنے کہ اس کا کوئی حال نکالیں محکمہ بلدیا کے کارل میں جوت اگنی رینگ رہی اگر دیکھا جائے تو محکمہ بلدیا کے ناہل جو اہل کار ہے وہ سارا دن دفتر میں بیٹھے رہتے ہیں لیکن جو عوامی مسائل ہیں ان پہ وہ غور نہیں کرتے اور مفت کی تنخائیں لے رہے ہیں اہل علاقہ اور بچے یہاں پہ پرشان ہیں اور اگر بات کی جائے بہت شکریہ بابر حسین اپ ڈیٹ کر رہے تھے نیوز سٹوڈیو میں خبروں کا سلسل